بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ یتامہ جو ہے یہ یتیموں کا عالمی دن ہے اور اس یتیموں کے عالمی دن کو سیلیبریٹ تو نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں ایک تجدید ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں وہ شخصیتیں وہ ہستیاں جو کہ ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اس میں عبدالشکور صاحب جو ہیں وہ کمال نام ہے ان کا اور وہ جو کام کر رہے ہیں یہ بات جو کمال میں کہہ رہا ہوں یہ میں ذاتی طور پر تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں آپ کو شکور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا شکور صاحب اس یہ فرمائیے گا کہ اتنے زیادہ پاکستان کے اندر لوگ یتیم جو ہیں وہ ہیں لیکن ان کی کفالت جو ڈریکٹلی ہم اپروچ کر سکتے ہیں وہ بہت کم اور بہت کم پرسنٹیج ہے اس کے لیے کیا اقدامات حکومت یا ذاتی طور پر کچھ ادارے اٹھا سکتے ہیں فرمائیے گا میری آواز آپ کو آ رہی ہے آپ کی آواز درہ مجھے بڑی مردم آ رہی ہے لیکن میں سمجھ گیا ہوں دیکھئے اس وقت یہ صورتحال ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے یتامہ کے حوالے سے اور ہم یہ چاہتے ہیں آج کا حکومت اور حکومتی ادارے کی اس کے اندر ایکٹیو ہوں اور معاشرے کے اس طفلے کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں ان کی تعلیم کے لیے ان کی صحت کے لیے اور ان کے معاشی صحت کام کے لیے یہ تین ایڈیاز ہیں جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم نے یوم یتامہ منانے کا فیصلہ کیا تو اگر آپ مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جاتا ہوں اور ہم نے دو ہزار چودہ میں یہ تیہ کیا کہ وہ یتیموں کی کفالت کے لیے اپنے پروگرام کا آغاز کرے گی اور دو ہزار اندرہ میں پہلی دفعہ ہم نے اپنے اور مخجاویز میں ایک یہ تھی کہ بارہ ربی الاول کو لیکن وہ دن چونکے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش کے حوالے سے جشن ہوتا ہے پھر سوچا نو ربی الاول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہے تو اس کو کریں گے تو ہم نے پہلا یوم یتامہ نو ربی الاول کو منایا لاہور میں ہم نے بچوں کے ساتھ ایک واک کی اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وائیسی نے بھی یہ تیہ کیا ہے اور ترکی کی ارگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے مل کر پھر یہ جب یہ معلوم ہوا کہ پندرہ رمضان کو منایا جا رہا ہے آلڈی تو ہم نے سوچا پاکستان میں بھی ایک فورم ہم ارگنائز کریں الحمدللہ انیس تنظیمیں جو آرفنز کا کام کر رہی تھی ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے پاکستان آرفن کی ارگنائز بنایا الخدمت اس کی صدر ہے اور اس دن سے ہم نے پھر پہلے سینٹ میں قرآداد پیش کی پھر قومی اسام کی قرآداد آئی دونوں نے الحمدللہ اسے اتفاق رائے سمندور کیا کہ پندرہ رمضان کیوں میں یہ دامہ ہوگا اس طرح یہ سٹیٹ مون کام ہو گیا اب جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہیلتھ کارڈ ہے یتیموں کو پریاریٹی ملنی چاہیے بیواؤں کو پریاریٹی ملنی چاہیے مولک کے اندر کہ ان کا ہیلتھ کارڈ بنے اسی طرح سوشل سیکیورٹی نیٹ ورکن کے اندر یہ تیہ ہو کہ جو یتیم بچہ افورڈ نہیں کر سکتا ہر لیپس اور تعلیم اداروں میں ان کی تعلیم کا بندبست ہو اور کوئی ادارہ ان کو ڈینائے نہ کریں سٹیٹ اس کو اون کریں اور ان کے اثراجات برداشت کریں نیموں کو جو کانٹریبیوٹرز بناتے ہیں ان کے سکسیس سٹوریز کیا ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں جب ملتی ہیں تو کیا احساس ہوتا ہے سٹوری ہوتی ہیں جی یہ جو زلزلہ آیا تھا اس زمانے میں ہم نے ایک بچہ ہے نوجوان خلیل نام کا اس کو لیا اور اپنے آغوش کے اندر اٹک میں پڑھانے کا کام شروع کیا اس نے میٹرک کیا انٹرمیڈیٹ کیا پھر پشاور میڈیکل کالج میں اس نے داخلہ لیا اور الحمدللہ وہ اتنا سکسیسپل چل رہا ہے کہ اس کے پرنسپل نے مجھے کہا یہ کلاس میں ٹاپ تو کرتا ہی ہے ہر سال لیکن اس کے اور جو اس کے بعد والے دوسرے تیسرے نمبر پر بچے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا گیپ ہوتا ہے بہت شاندار طریقے سے یتیم بچے آگے جاتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دو سکسیسٹوری سناوں آپ کو اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹرینڈ مسلم اممہ میں ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے پانچ سات سال میں خود ہم ایک لاکھ یتیم بچوں تک کم از کم پہنچیں لیکن سکسیسٹوری یہ ہے کہ ملتان بلکہ مظفرگڑ کا ایک طالب علم آٹھویں جماعت میں یتیم ہوا اور اس کے بعد وہ ملتان شفٹ ہوا اور ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا رہا اور سات سات محنت کر کے پڑتا بھی رہا اس کے بعد وہ پنجاب انورسٹی میں آیا اور پنجاب انورسٹی سٹوڈنس یونین کا صدر بنا اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں منتخب ہوا اور کئی دفعہ اسمبلی کے اندر رہا اور ایک دفعہ وہ اتفاق سے ایک ٹرپ میں ماسکو گیا تو ماسکو میں پاکستانی کپڑوں کی وہ ملبوسات کی جو ہوتی ہے نا یہ جو نمائش لگی ہوئی تھی اس کا افتتا تھا تو ایمبیسٹر ان کو لے گئے افتتا کرنے کے لیے اور جب وہ وہاں پہنچا تو جو اس افتتا کے وقت بندہ اس کا استقبال کر رہا تھا وہ وہ شخص تھا جس کے پاس ملتان میں اپنا کیا نمائش فیکٹری کے اندر یہ بچہ یتیم ہونے کی حیثیت سے کپڑا بننے میں اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے اور پتہ ہے یہ بندہ کون تھا لیاقت بلوچ تھا اچھا بلکل اسی طرح کی کہانی مصباح کی ہے جو ہمارا کرکتر ہے یہ بھی نو سال کا بچہ تھا جب یہ یتیم ہوا اور اس کو فیملی نے اور دوستوں نے سپورٹ دی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر کس مقام پہ جا کے پہنچا یتیم بچوں کا ٹیلنٹ تو اتنا بڑا ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ اور خضر نے نشان دہی کی تھی نا کہ بچپن میں ان کو سہارا دو ان کی دیواروں کو گرنے نہ دو اسے اٹھائے رکھو اور اس کے بعد دیکھو کہ یہ کیا موجزے دکھائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص سمت میں ڈھالا تھا حضرت خضر کے ساتھ جاتے ہوئے کہ یہ کام یتیموں کے دیواروں کو کھڑا کرنے کا یہ بڑا اہم کام ہے آپ کی بات پہنچیں آخری بات عبدالشکور بھائی آپ سے کروں گا یہ جو یتیم بچے ہیں ظاہر ہے ان کا ایک ایموشنل ٹراما ہے ظاہری طور پر ایک ٹراما ہے اس ٹراما کو اس گیب کو ایموشنل گیب کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات ہی سمجھئے کہ یہ جس ٹراما سے گزرتے ہیں یہ علمیہ جب ان کو آزماتا ہے تو اگر ان کو وہ سہارا مل جائے تو یہ پھر کمال درجے کی چیزیں کرتے ہیں آپ نے انور مسعود صاحب جو ہمارے شاعر ہیں ان کی امبری نظم سنی ہوگی جس میں وہ ماں کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور میں نے اس نظم کو کوئی دو سو سے زیادہ بار سنا ہے جس مجلس میں سنا ہے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور اس کا سباب کیا ہے انور مسعود خود اس ماحول کے اندر سے گزرا تھا اگر اس کے اپنی زندگی میں یہ سارا منظر نہ ہوتا تو اتنی خوبصورت نظم کبھی جنم نہ لیتی یہ جو یتیم بچے ہیں جو اس ٹراما کے اندر سے گزرتے ہیں اور پھر ان کو سہارا ملتا ہے تو یہ ہیرے بن کر نکلتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور یہی قدرت کا عجیب انام ہے کہ جو بہت سیٹ کے گھر میں پیدا ہوگا بڑی آسائشوں میں پیدا ہوگا اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی